جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آیا کہ ڈیڑھ تو لکھی جاتی ہے مہینہ تو لکھا جاتا ہے لیکن سال نہیں لکھا جاتا تو ہم کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے پچیس شابان کی پچیس تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے شابان مہینہ بھی لکھا ہوا ہے لیکن وہ کون سا سال ہے ہمیں نہیں معلوم اس سال کا شابان ہے کہ پچھلے سال کا شابان ہے کہ اس سے پچھلے سال کا شابان ہے نہیں معلوم آپ ایک کلنڈر جاری کر دیجئے جیسے کہ عیسائیوں نے کلنڈر جاری کیا ہوا ہے لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جڑا ہوا ہے اسلامی کلنڈر ہو کمری کلنڈر ہو جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپری شیٹ کیا ہے بتا کر کے گئے صحابہ اکرام کی مجلس جمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ صدارت کر رہے ہیں رائیں آ رہی ہیں ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئی ہے اس سال سے کلنڈر کا اجرہ کیا جائے آپ نے کہا نہیں یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے دوسرے صحابی نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق جب ہوئی اس سے کلنڈر جاری کیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک نبی آتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں پھر دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کوئی رائے ہونی چاہیے روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غالباً یہ کہا کہ امیر المومنین ہجرت ایک ایسا انسیڈنٹ ہے ایک ایسا واقعہ ہے ایک ایسا حادثہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تاریخ اسلام میں جو زندگی کا رخ موڑتا ہے جو حق و باطل میں تمیز کرتا ہے جو ایک مشن دیتا ہے ایک پیغام دیتا ہے پوری امت کو ہجرت سے اسلامی کلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے پرمایا اب میرا یہ آرڈر جاری ہوتا ہے کہ یہ ہجرت جو تھی اس نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کر دی منافقوں کے درمیان تفریق کر دی مشرقوں کے درمیان تفریق کر دی مومنین اور محسنین جو صالحین تھے ان کے درمیان تفریق کر دی یہ ہجرت سے اسلامی کلنڈر کا آغاز ہونا چاہیے موسیقی